پچاس آدمیوں کا ہمارا یہ گروپ ہے اللہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ تمام عامال پہ عمل کرنے کی توفیق دے سنت کے مطابق اللہ پاک اصل تو مسئلہ بھائی عبادت وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو اگر سنت کے مطابق عمل نہیں تو وہ بندے کے موں پہ مار دیا جاتا اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا حج عمرے کے لیے اگر آنا ہے تو سیکھو پہلے سنتیں کیا ہیں واجبات کیا ہیں فراہش کیا ہیں مستحبات کیا ہیں ٹوٹتا کہاں ہیں جا کر عمرہج انسان پر دم کب واجب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی انسان کو پتے نہیں ہوتا ایسی غلطی ہو جاتی ہے دم واجب ہو جاتا ہے اس لیے ایک تو دعا بھی کرنی ہے اللہ سنت کے مطابق آپ سارے جو ہے نا جو سنت طریقہ ہے قابع کی ترمو کر کے تین دفعہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر چوتھا کلمہ پڑھ لیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں اللہم صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اے اللہ ہم عمرے کی نیت کرتے اس کو قبول فرما اور اس کو آسان فرما اب تین بار کہیں اب یہ احرام ہو گئے دو چادروں کا نام احرام نہیں ہوتا ہم سارے کہتے ہیں جی احرام نہیں یہ احرام یہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ نیت اور تلبیہ ضروری ہوتا ہے یہ تین چیزیں ملیں تو احرام ہوتا ہے احرام کا مطلب کیا ہے وہ چیزیں جو اس سے پہلے ہم پر حلال تھی اب حرام ہو گئیں کتنی چیزیں ہیں جو پہلے ہمارے اوپر حلال تھی اب ہم خوشبو نہیں لگا سکتے حلال تھی وہ حرام ہو گئے میاں بیوی کا ملنا پہلے حلال تھا اب آپ نے یہ باندھ لیا نیت کر لی تلبیہ پڑھ لیا حرام ہو گیا ناخن کاٹنا حلال تھے اب آپ نے احرام باندھ لیا یا نیت کر لی تلبیہ پڑھ لیا حرام ہو گیا بال کاٹنا اسی طرح بری گفتگو کرنا گالی دینا شکار کرنا درختوں کے پتے کاٹنا گھاس کاٹنا اب یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں آپ اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے یہ تواف شروع کرتے وقت تک آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے وہاں جا کر آپ اپنے سیدھے کندے کو ننگا کریں گے ابھی بشک کندے چھپے رہیں ضروری نہیں ہے لوگ گلتی کرتے ہیں یہی سے کندہ ننگا کر لیتے ہیں کندہ صرف تواف کے وقت جا کر ننگا کرنا ہے بس میں بیٹھے ہیں تلبیہ پڑھتے رہیں دعائیں کرتے رہیں تکبیرات سب سے زیادہ افضل تلبیہ اور تکبیر ہوتی ہے اللہ کی تحمید ہے جیسے لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ ہے پہلا کلمہ ہے دوسرا کلمہ ہے تکبیر ہے اور تلبیہ ہے یہ کرتے چلیں بس آپ کی ہے باہر کھڑے ہو کے ساتھیوں کے انتظار کر لیتے ہیں باقیوں کا لیڈیز کا بھی انتظار کر لیتے ہیں اللہ پاک آپ سب کے عمرے کو قبول کریں